بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی وَأَنتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او اے اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ علم خدای صفات میں سے ہے یا نہیں تو ایک چوٹی جماعت خدا کی علم کا انکار کرتی ہے کہ خدا کا علم نہیں کیوں اس لیے کہ علم کی دو قسم ہیں ایک علم اپنی ذات پر ایک علم اغیار پر خدا کا علم اپنی ذات پر بھی نہیں اور خدا کا علم اغیار پر بھی نہیں کیوں اگر اللہ کا علم اپنی ذات پر ہو تو علم نسبت ہے علم اور معلوم کی درمیان اور علم اور معلوم میں اسنینیت اور تغایر ہے تو اگر اللہ کا علم اپنی ذات پر ہو تو اللہ کی ذات علم بھی بنی گی اور معلوم بھی بنی گی اور علم اور معلوم میں اسنینیت ہے تو خدا کی ذات میں اسمیلیت آئی گی اور یہ منفی ہے توحید کے ساتھ لہذا اللہ کا علم اپنی ذات پر نہیں اور اغیار پر اس لیے نہیں ہے کہ علم علی الغیر پراہ ہے علم کا اپنے نصف پر اور خدا کا علم اپنے نصف پر نہیں ہے تو خدا کا علم اغیار پر نہیں ہے بات ہے اس شیر ذمتن قلیلتن کے بعد محققین دنیا بلکہ محققین اس بات پر متفق ہے کہ خدا کو علم اپنے ذات پر بھی ہے اور اغیار پر بھی ہے اور کیوں وجہیے کہ علم نام ہے وجود کا جو مجرد اور قائم بے ذات مجرد اور قائم اور بلکہ علم جس وجود کے اندر یہ تین صفات ہے جناب وہ وجود علم علم کس چیز کا نام ہے وجود عالم کا جو مجرد و مجرد سے اور جو وجود قائم بے ذات اور جو وجود بالفعل ہو بالقوان ہو جیسے عقل کا وجود مجرد ہے قائم بے ذات ہے اور بالفعل ہے تو عقل کا علم اپنی ذات اور غیار پر نفسی وجود عقل تو جناب اللہ کا وجود بھی متصف ہے انصفات اللہ کا وجود مجرد عنی مدنی ہے اور قائم بیس اور بلقوا ہے یا بلپیل ہے بلپیل ہے تو جب علم کا مجرد وجود ہے مجرد ہے قائم بے ذات ہے اور فیلیت ہے اور یہ چار صفات عقل میں موجود تو عقل بھی اتفاق عالم ہے تو یہ چار صفات اللہ میں بھی ہے اللہ کا وجود بھی ہے بلپیل بھی ہے قائم بے ذات بھی ہے مجرد عنی ماذب بھی ہے تو وجہ کیا ہے کہ وجود جو مجرد بھی صفات صلی اللہ صلی اللہ عقل میں تو وہ علم ہے اور اللہ میں وہ وجود جو ہے وہ علم نہیں ہے اس لئے اہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ علم خدا کی صفات میں سے ہے اور اللہ کا علم اپنی ذات پر بھی ہے اور اغیرات پر بھی ہے مصنف شر ذمت قلیلت ان کی تردید کرتی ہوئی فرماتے ہیں وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور تو ہر شے پر علم رکھتا ہے بات آئی سمجھ علم بلی تعالی میں مذاہب قضی میں آنے والے ہیں یہاں میں نے آپ کو اجمالا بتا دیا کیونکہ مقصد رد ایک پر ہے جو شر ذمت ان تردید دونے اور وَقَذِنِ کَلِيَا يُصَبِّحُ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تسبیح اور اطاعت کرتی ہے تیری ماہ ہر موچی جو آسمان وہ زمین میں آسمان تسبیح کی دو قسم ہیں اطاعت کی دو قسم ہیں ایک اختیاری ایک استراری ایک اور ایک انسان جو خدا کی تسبیحات بیان کرتے سبحان اللہ والحمد اللہ خدا کی اطاعت کرتا ہے نماز روزہ حج زکاة ادا کرتا ہے گناہ چھوڑ کر خدا کی اطاعت کرتا ہے یہ اطاعت اختیاری ہے یہ ہماری اختیار میں چاہ نماز کولے چاہ روزہ رکھے چاہ حج کرے زکاة دیں دنیا چھوڑے یہ اختیاری امور ہے اور یہی نماز باقی مخلوق میں بھی ہے لیکن غیر اختیاری ہم نماز میں خیام کرتے ہیں لیکن درخ ہم سے زیادہ نمازی ہے ہم دو پاؤں پہ کڑے ہوتے ہیں وہ ایک پہ پہ ہم سے زیادہ لیکن درخ کا کیاب اختیاری ہے یا غیر اختیاری اور چوپائیوں کا رکوع اختیاری ہے یا غیر اختیاری اور کیرے مکوڑوں کا جو سیدہ ہے وہ غیر اختیاری ہے اور پہاڑوں کا جو قیدہ ہے وہ غیر اختیاری بہرحال تصویح انسان اور غیر انسان دونوں کرتے ہیں لیکن دوسری مخلوقات آن انسان کی بعض اختیاری بھی غیر اختیاری اللہ نے دنیا میں بیزنا چاہا ہم آ گئے تو یہ اختیاری ہے یا نہیں لیکن دنیا کے اندر آنا ہمارے اختیاری اللہ دنیا سے بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے یہ اختیاری لیکن یہ اختیاری ہمارے اختیار میں ہے اللہ بیمار کرنا چاہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ اختیاری لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے اللہ جوانی چین کر بڑا پر مسلط کر لیتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑا ہونا ہمارے اختیار میں ہے یا غیر اختیاری تو انسان کی بعض اختیاری اختیاری ہے اور بعض اختیاری ہے اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ان کی اتاعت غیر اختیاری جبری ہے لیکن اتاعت سب کرتے ہیں اس لئے فرمایا یہ نہیں ہے کہ آسمان و زمینی مخلوقات تذبیر کرتی ہے اور آسمان و زمین خود نہیں کرنی وَإِن مِن شَيْئِنِ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْتَهُونَ تَذْبِحِ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے وَمَنْ يَشْكُرُكَا یا اللہ جو تیری نعمتوں کا شکر کرے گا فَإِنَّ مَا لِنَفْسِهِ شکر کا فیدہ خدا کو نہیں پہنچتا خود شاکر کو پہنچتا ہے وَمَنْ يَقْفُرْ او جو تیری نشکری کرے گا فَعَلَيْهِ اس کا عذاب بھی نشکر پر روگا خدا کو نقصہ نہیں پہنچتا إِنَّكَ غَنِيُّ الْحَمِيدِ اللہ تعالی مخلوق کی بارد سے غلی ہے حمید اور وہ اپنی ذات کی اعتبار میں قابلی تاریخ ہے انتا الملک اللہ بادشاہ ہے لا الہ الا انتا تیری سوا کوئی معبود نہیں سبحانت تیری ذات پاک ہے لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں انتا ربی تُو میرا ربے وَأَنَا عَبْدُو میں تیرا بندہ ہوں ظلمت نفسی میں ظلم کر چکا ہوں اپنی اوپر وَأَتَا رَفْتُو بِزَنْبِي میں اقرار کر چکا ہوں اپنی گناہ کا فَأَخْفِرْ لِي ذنوبِ جَمِعَا معاب کرو میری تمام گناہوں کو انہو لا يَخْفِرُ الذنوبَ إِلَّا أَنْتَا معاب نہیں کرتا گناہوں کو سوا تیرے وَحْدِنِي لِي احسنِ الْأَخْلَاقِ او میری رہنمائی فرمائے اچھے اخلاق کی درہ لَا يَخْلِ لِي احسنِ الْأَخْلَا إِلَّا أَنْتَا رَنُوَائِنِي نہیں کرتا اچھے اخلاق کی درہ مگر تو لَبِك یعنی اُتِعُ لَكَ اطاعتاً بَاد اطاعتاً یا لَمِ تیری اطاعت میں کڑا ہوں اطاعت کے بعد وَسَادِكَ یا لَا اُوافِقُ عَمْرَكَ مُوافَقَتًا بَادَ مُوافَقَتًا یا لَا میں مُوافَقَت کرتا تیری حکم کے موافقت کے بعد وَالْخِيرُ كُلُّ كُلُّ كُفِيَّ دَيْكَ او خیر سب کے سب تیری قدمے میں ہے وَالشَّرُ إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَيْهِ او شر تیری طرف منصوب نہیں تیری طرف اللہ تعالی جو کرتا ہے خیر کرتا ہے اور شر طبعان آتا ہے آپ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کی لئے سالن پک آئیں سردی میں آپ کو ایٹر جلائیں گرمہ ہی پہنچا دیں لیکن کبھی کبھی آگ جلاتی ہے اور یہ شر ہے لیکن یہ طبعان ہے یہ معنی ہے وَشْقَرُ لَيْسَ 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 شر طیرح مقصود نہیں ہے وہ طبعان ہے بیجلی اللہ نے پیدا کی پنکہ چلانے کیلئے بلپ روشنی کیلئے ایٹر جلانے کیلئے مشین جلانے کیلئے کپنے دونی کیلئے ہر کام کیلئے لیکن کبھی کبھی یہ کرانڈ میں نہیں ہے یہ کرانڈ شر ہے لیکن شر خدا کا مقصود نہیں تھا مقصود بیجلی پیدا کرنے سے خیرات تھے شر طبعان آیا بات آئی سمجھ انبی کا میرے اعتماد ہے تیری ذات پر و ایلے کا میری نجو تیری ذات کی طرف ہے تبارک کا تو بابرکت ہے و تعالی تو بلمشانے لا منجعہ نئی نجات من کا تیرے اقاف سے ولا منجعہ نئی پنا تیری گریس سے الا الیک مگر تیری طرف انکا احد لا مصر لک تو ایک ہے تیرا مصر نہیں ہے سمدن بے نیاز ہے لا زد لک آپ کا زد نہیں ہے متوحدن آپ اکیلے ہیں لا ندلک تیرا شریک نہیں ہے سرمدین آپ ازلی ہے عقل کے دبار سے ازلین آپ ازلی ہے نفس العمر کے دبار سے سرمدین اس کو کہتے ہیں جو مسبوک بالعادم نہ ہو اور ازلی بھی کہتے ہیں مسبوک بالعادم نہ ہو لیکن سرمدین سے مراد کہ تو مسبوک بالعادم نہیں ہے عقل کے لحاظ سے ازلین مسبوک بالعادم نہیں ہے نفس العمر کے دبارے لا اول لک تیرا اول نہیں